آخری بار فراد جو ہس رہا تھا لڑکے کا باپ بننے کا سن کے اس کے بعد وہ رونے لگتے ہیں پہلے ان پوچھتے ہیں تم ٹھیک تو ہو نا فراد کہتے ہیں ہاں دراصل وہ ٹینشن میں آ گیا ہے کہ اب سائرہ کیا کہے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کا سن کے مزا نہیں آیا اسے ادھر کازم چلہ چلہ کے سلطان کو ڈھوٹتے ہیں دچلے کو پکڑ کے اس پر اٹیک کرنے والا تھا اورانہ کے بچاتے ہیں گھر پہ ہنگامہ گڑتے ہیں سب کو بتاتا ہے کہ سلطان نے کیا کیا سب شوق کہتا ہے حالس سے بات کرے گا پریفاقات کہتی ہے کہ اس نے سلطان کو سزا دے کے بھیج دیا ہے اوران بھی اس کی سائیڈ لیتے ہیں کازم اور سائرہ کہتے ہیں ایسا نہیں چلے گا ایسا کیا ڈر ہے آپ کو کہ آپ نے اسے بھیج دیا ہمیں جواب دے گی وہ کازم تو ڈینر ٹیبل سے سب فیک دیتا ہے کہتا ہے کل وہ آ کے ہمیں جواب دے گی ورنہ سب کا بینڈ بجا دوں گا فرات آ کے کازم کو ڈاٹتے ہیں کہ ایسا کیوں بات کر رہے ہیں کازم اسے ڈاٹتے ہیں کہ ایسے موقع پہ وہ باہر کیا کر رہے ہیں فرات کازم سے بتمیزی کرتا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا اب سلطان کے پیچھے کیوں پڑے ہو کازم کہتے ہیں وہ اگر کل نہیں آئی تو سائرہ کو میں یہاں سے لے جاؤں گا سب شوق فرات حاملہ کرنے جاتے ہیں اینیویز آخر میں فرات کو مارنی پڑتی ہے ادھر لطیف سلطان کو ڈاٹتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا سلطان کہتے ہیں آپ میری بیٹی کا خیال رکھنا اوران صاحب کی نظر اس پہ ہے لطیف یقین نہیں کرتا ادھر کازم سائرہ سے کہتے ہیں دیکھا میں نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ لوگ کیا کرنے والے تھے کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا سیوہ ہے میرے تمہارا شاہر بھی نہیں اب پڑتی رہے گی یا بچے کرو گی سوچ لو بول کے اسے مارنے لگتے ہیں سائرہ پوچھتی ہے کہ کیا سچ میں وہ اسے لے جائے گا کازم اور گصہ ہو جاتا ہے سائرہ کہتے ہیں آپ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کرتے کھالا کہتی ہے اور کتنا سپورٹ کرے اس نے تمہارے لئے وہاں کیا نہیں کیا تم نے جو چاہا وہی ہوا اب بھی تمہارے کتنا سپورٹ چاہیے سب کو ڈوبا کے چھوڑو گی سائرہ حیران ادھر پیلن کی امی اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا وہاں پیلن بتاتی ہے فرات کا زرین کو ڈر ہے کہ پیلن واپس فرات کے پیار میں کمزور نہ پڑ جائے پیلن کہتے ہیں بلکل نہیں میں پہلے جیسی نہیں رہی سٹرونگ ہوں اور مجھے پتہ ہے کیا کرنے پھر پیلن کہتے ہیں پر اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کے واپس پیار ہونے لگا ہے پھر واپس کہتے ہیں پر میں ہار نہیں مانوں گی بدلہ لوں گی سائرہ سے جیسے اس نے میرے بال پکڑ کے باہر فیک دیا تھا ویسے ہی ہم سیدھا بولو پہلے جیسی ہی ہو بس سائرہ سے ہی بدلہ لینے آئی ہو میں خوش ہو رہی تھی کہ کورانوں سے بدلہ لے گی پیلن کا ایک انکل ہے جس نے شاید دو شادیاں کی ہے اس کی ایک بیٹی ہے پیڑل پیلن دونوں کو ہی پسند نہیں کرتی پر زرین اور پیلن کو اسی انکل کے پاس رہنا پڑے گا کیونکہ وہ ان لوگوں کو سمال پائے گا پیلن کے پاپا سے زرین کا ڈیورس ہو گیا ہے نا فرات ادھر باہر ہوا لینے جاتا ہے اور سائرہ حیران کہ اسے اس حال میں چھوڑ کے وہ کیسے جا سکتا ہے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے نا ڈیڈ مجھے لے جائیں گے فرات کہتے ہیں کوئی تمہیں نہیں لے جا سکتا کازم فرات کو باہر جاتا دیکھ کہتا ہے تمہاری بیوی کو زیر دیا گیا اور تم باہر گھومنے جا رہے ہو فرات بتمیزی سے بات کرتا ہے کہ آپ کو کیا زیادہ گصہ مت ہو ورنہ انجین جل جائے گا پیسے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے کازم کہتا ہے بہت اڑ رہے ہو تم دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں ان کا تو ہر رولز ٹیم چینج ہوتا رہتے ہیں اینویز کازم سائرہ کو جا کے واپس بچوں کی طرح مار کے کہتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر کسی اور عورت کے پاس چلا گیا ہوگا جاؤ اور پڑھو اور نوبل پرائز حاصل کرو ادھر فرات ٹینشن میں ہے کہ کیسا سیچویشن آگئے لائک یہ تو پرابلم ہی ہے پر اسے اپنے بچے کو پرابلم کہنا اچھا بھی نہیں لگ رہا آبیدن کہتے ہیں تم شیور ہو یہ تمہارا ہے فرات کہتے ہیں ہاں اوویسلی پہلی ان کسی اور کے قریب نہیں جا سکتی میں نے وش کیا تھا کہ ایک لڑکا ہو میرا پر سائرہ سے یہ کیا ہو گیا ادھر سائرہ باہر جا کے فوٹ فوٹ کے روتی ہے گلگن آ کے اسے سمالتی ہے کہتے ہیں میں ہو نا میں تمہارے سائرہ ہوں مجھے تمہیں پہلے سے سمال لینا تھا پر پہلے فوات پھر فرات اس لئے میں تم سے دور ہو گئی کسی کو بھی اپنے بچے کو کھونا نہ پڑے گلگن اسے پیار سے سمالتی ہے پر سائرہ اسے سمالتی نہیں جب وہ اپنے بچوں کا کہتی ہے اسے تو بس اپنی پڑی ہے اپنا بھڑاس نکالتی ہے فرات کا سلطان کا وغیرہ گلگن کہتی ہے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا دوں گی میں سارا کھیل ختم کر دوں گی بس دیکھتی جاؤ سونا بھی آتی ہے اور اس کے لئے فکر کرتی ہے سائرہ کہتی ہے رہنے دو آپا آپ نے یہ سمجھیں گی کہ میں کیا جھیل رہی ہوں آپ میں سے کسی نے بھی میرے لئے آواز نہیں اٹھائی وہاں سونا کہتی ہے مجھے کہہ رہی ہو یہ سائرہ کہتی ہے ہاں سونا شاک میں کہتی ہے اوہ ٹھیک ہے پھر بول کے چلی جاتی ہے دراصل سائرہ نے نوٹس نہیں کیا سنا ہر وقت اس کا سپورٹ کر رہی تھی وہ بھی چلا چلا کے سب کے خلاف بول رہی تھی اس کے بعد یہ سننا پڑے تو obviously گصہ ہی آئے گا فرات as usual night club جاتا ہے شراب اور random لڑکیوں کے ساتھ dance اس کے تو مزے ہیں سائرہ سے لڑائی تو night club دادہ جی سے تھپر تو night club بھائی کی death تو night club باپ بڑھنے والا ہے تو بھی night club دو لڑکیاں اس کو لے کے باتیں گھٹی ہے ایک اس کے پاس جا کے اسے زبردستی کس کر لیتی ہے اور دوسری والی اس کی تصویر لے لیتی ہے ضرور کوئی چال چل رہے یہ سین تو پچاس بار ہو چکا ہے ویسے بھی فرات کو ایسے کوئی بھی کس کر گیا پر وہ اسے کیوں ڈھٹے گا اسے تو مزہ آیا ہوگا سائرہ اسے کال کیے جاتی ہے فرات کو باہر جاتے ہوئے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے آپ ازن کہتا ہے hospital لے جاؤ وہ کہتے ہیں نہیں تعلیق کے پاس لے جاؤ واہو یہ تعلیق کہاں سے آگئی اتنی رات کو دو تین سے کام تھوڑی چلے گا ایک فیزیو تھرپسٹ کو سائیکیٹریسٹ کی طرح یوز کرنے والا ہے یا پتہ نہیں کس طرح سے یوز کرنے والا ہے اینیویز آبے دن منا کرتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے پہلن کو کال کر کے کہتا ہے مجھے اپنے بچے کے ماں سے بات کرنی ہے کل مجھے تم سے ملنا ہے پہلن کہتے ہیں میں کل بچے کی یوز جی کرواؤں گی آج آنا اچھا میں ابھی کال رکھتی ہوں فرات بڑا خوش ہو جاتا ہے پر کہتے ہیں پہلن بھاؤ کھا رہی ہے آبے دن اسے منا کرتا ہے یہ سب کرنے کیلئے پہلن اپنے امی سے کہتے ہیں کہ وہ کل کہاں جانے والی ہیں اس کے امی کہتے ہیں لاسٹ ہوئی کی تو یوز جی کر رہا تھا نا پہلن کہتے ہیں ہاں پر فرات آنے والا ہے اس لئے میں واپس کرواؤں گی کہتے ہیں ضرور گھر پہ جھاگڑا ہوا ہے اس لئے اس نے پی رکھی ہے خوش ہو جاتی ہے اس بات پہ گھر آ کے فرات ناشے میں آبے دن کو لات مارتے ہیں گارڈن میں ٹوائلٹ کرتے ہیں بولتا رہتے ہیں کہ باپ بننے والا ہے وغیرہ آبے دن ڈر جاتے ہیں کہ سائرہ کو نہ پتا چل جائے سائرہ اسے اوپر لے جاتی ہے افاقات اپنے تانوں سے ویلکم کرتی ہے وہ بھی ہلپ کرتی ہے فرات کو اندر لے جانے میں سائرہ ٹاول لینے جاتی ہے تو فرات ناشے میں افاقات سے کہتا ہے کہ پتہ ہے میں باپ بننے والا ہو پر سائرہ سے نہیں افاقات خوش ہو جاتی ہے سائرہ آتی ہے تو اسے اشارہ کرتی ہے کہ تمہاری قسمت واپس پہلے جیسی ہونے والی ہے سائرہ اسے سنا دیتی ہے فرات سائرہ کے سامنے بھی اشارے میں بات کرتا ہے جس سے سائرہ کو شک ہوتا ہے اور وہ فرات کا فون ڈھوٹتی ہے صبح سلطان آتی ہے تو باہر افاقات اسے بات کرتی ہے گاڑی میں کہتے ہیں تم بس آج کہہ دینا کہ سائرہ تمہارا پلان تھا کیونکہ سائرہ تم سے مزپیو کرتی ہے سلطان کہتی ہے بعد میں آپ مجھے بھیج دیں گی نا یعنی اتنے سالوں سے وفاداری کا یہ سلح دیں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی ان سب کو سچ سچ بتا دوں گی سب افاقات اس کے گلہ روا کے کہتی ہے پھر تم زندہ ہی نہیں رہوگی جو کہا ہے وہ کرو سائرہ فرات سے پوچھتی ہے اس کے فون کا فرات نید میں کہہ دیتا ہے گاڑی میں ہے سائرہ جانے لگتی ہے اور فرات کو یاد آتی ہے کہ کل رات اس نے پہلین کو کال کیا تھا وہ گرتے پڑتے بھاگتا ہے سائرہ ابھی دن سے فرات کو فون لے کے انلوک کرتی ہے تو پاسورٹ چینج کیا ہوا ہوتا ہے فرات ہے کہ بہانے بناتا ہے پر سائرہ اس سے انلوک کرواتی ہے فرات اسے گلے لگاتا ہے کل رات اسی کو لات مار رہا تھا فرات سے افاقت کہتی ہے مبارک بار تم باپ بڑھنے والے ہو فرات شوق افاقت کہتی ہے تم ہی نے تو کل رات کہا کہ سائرہ بچے کی ماں نہیں ہے فرات کہتا ہے مزاق میں کہا ہوگا میں نے قاظم ادھر سب کو اکٹا کر کے تانہ مار کے سلطان کا پوچھتے سلطان آتی ہے قاظم اس کے پاس جا کے اسے کیچ کے ایک روم میں لے جا کے سب کو باہر بند کر دیتے سب دروازہ کھٹکاتے رہ جاتے قاظم سلطان کو چاکو کی نوک پہ رکھ کے دھمکاتے کہ سب سچ سچ بتائے کہ کیوں ایسا کیا سلطان ڈرتے ہوئے کہتے میں نہیں کیا تھا یہ سب کسی نے مجھے نہیں کہا تھا کیونکہ میرا اور فرات کا رشتہ تھا اور میں سائرہ سے جیلس تھی قاظم شوق سلطان کو تھپر مار کے کہتے کسی کو بتایا یہ بات تو قتل کر دوں گا باہر آکے قاظم کہتا ہے اسی نے کیا ہے یہ سب بات ختم افاقات اور فرات چین کی سانس لیتے سائرہ کہتے ہیں بس اتنا ہی نہیں مجھے اس سے بات کرنی ہے قاظم اسے روک کے بھیج دیتا ہے فرات سے کہتے ہیں بات کرنی ہے تم سے قاظم اسے بتاتے ہیں سلطان نے کیا بتایا کہتا ہے کیا کیا گل کھلا دیا تم نے ہمارے پیچھے اب تم سائرہ کو پڑھنے سے روک کے بچے پیدا کرو گے ورنہ میں اسے سب سچ بتا دوں گا اور وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی ادھر سائرہ گلگن سے کہتے ہیں مجھے ڈیٹ پر یقین نہیں کچھ ضرور ہوا ہے گلگن کہتے ہیں مجھ پر چھوڑ دو فرات آتا ہے تو سائرہ کہتے ہیں آج پہلی کلاس سے میس کر دیا میں نے فرات کو قاظم کے دھمکی کی یاد آتی ہے سلطان شفیقہ سے ملنے آتی ہے تو وہ لانت بھیج دیا کہ کیسے کر سکتی ہو ایسا سلطان کہتے ہیں آپ کی بھی بیٹی آنے والی ہے نا آپ تب سمجھیں گی کہ مجھ پہ کیا بھی تھی ہے شفیقہ اسے ڈاٹ کے بھگا دیتی ہے پر دونوں ہی ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں سلطان دچلے کو تیار ہونے گئتے ہیں پر دچلے کہتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میں نہیں جاؤں گی میں نے کچھ نہیں کیا سلطان کہتی ہے اوران کے دم پہ کہہ رہی ہو جو تمہیں معاشوقہ بنانے والا ہے جلدی چلو میرے ساتھ ادھر پیلن اور اس کے امی پیریل سے ملتے ہیں وہ پیلن سے بہت اچھے سے پیش آتی ہے ان لوگوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہے اور اس کے ڈیڈ بھی پر وہ پیلن کے بینہ شادی کے بچے کو لے کے ہنگامہ بھی کرنے والے ہیں ان کی دو شادیاں ہیں پیریل اور اس کے امی دوسری والی کو ہٹانا چاہتے ہیں ادھر کائیہ اپنی توشفی نکالتا ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے ان سب میں سونہ حیران ہوتی ہے اسے اس کی توشفی اچھی لگتی ہے تو کائیہ اسے یہ دے دیتا ہے پر سونہ سے ٹوٹ جاتی ہے بکھرے ہوئے کو سونہ ڈرتے ہوئے اٹھاتی ہے تو کائیہ اسے پور سکون ہونے کہہ کے مارکٹ چلنے کہتا ہے توشفی کریدنے کے لئے سونہ کازم کے وجہ سے ڈرتی ہے پر کائیہ اسرار کرتے ہیں ادھر فرات سایرہ کو پیار سے کالت چھوڑتا ہے سایرہ فرات کے جانے کے بعد گلگن کو کال کر کے اس کے پاس جانے لگتی ہے فرات پہلے ان کے پاس جانے لگتا ہے ادھر سونہ اور کائیہ مارکٹ میں ہوتے ہیں پر سونہ ڈر رہی ہوتے ہیں کائیہ کہتا ہے ڈر ہوگی تو فائدہ کیا ہوا آگے سونہ کہتی ہے کہ میں نے توڑا ہے اس لیے آئی ہوں کائیہ کو اس بات کا برا لگتا ہے تو سونہ فالتوں میں اس سے سنا دیتی ہے کہ تم سیلفش ہو فرات جیسے ہو کائیہ ناراض ہو کے کہتا ہے جو بھی کہو پر فرات سے کمپیار مت کرو گز سے میں واپس جانے لگتا ہے سونہ روکتی ہے تو ایک آدمی آکے کہتا ہے کیا یہ لڑکا آپ کو تنگ کر ری بول کے کائیہ کو الٹا سیدھا گیتا ہے کائیہ اس سے مار پیٹ کرتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے سونہ اس کا خون پوچھ کے اسے لے جاتی ہے وہاں سے اوکے دین ویڈیو کرتا ہے